نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں تمام انبیاء علیہ وسلم اپنی اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو وہ یقیناً تم ہی میں آئے گا اگر میری موجودگی میں آ گیا تب تو میں اس سے نمٹ لوں گا اور اگر بعد میں آیا تو ہر شخص کو اپنے آپ کو اس سے بچانا پڑے گا میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں وہ شام و عراق کے درمیان نگلے گا دائیں بائیں خوب گھومے گا لوگو اے اللہ تعالیٰ کے بندو دیکھو دیکھو تم ثابت قدم رہنا میں تمہیں اس کی ایسی صفت سناتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی وہ ابتداعاً دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں پس تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں پھر وہ اس سے بھی بڑھ جائے گا اور کہے گا میں خدا ہوں پس تم یاد رکھنا کہ خدا کوئی ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہاں مرنے کے بعد دیدار باری تعالیٰ ہو سکتا ہے اور سنو وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جسے پڑھا لکھا اور انپڑھ غرض ہر ایماندار پڑھ لے گا اس کے ساتھ آنگ ہوگی اور باغ ہوگا اس کی آگ دراصل جنت ہے اور اس کا باغ دراصل جہنم ہے سنو تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد رسی چاہے اور سورہ کحف کی ابتدائی آیات پڑھے اس کی وہ آگ اس پر تھنڈک اور سلامتی بن جائے گی جیسے خلیل اللہ علیہ السلام پر نمرود کی آگ ہوئی تھی اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک عارابی سے کہے گا اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں پھر تو تو مجھے رب مان لے گا وہ اقرار کرے گا اتنے میں دو شیطان اس کی ماں اور باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور اسے کہیں گے بیٹے یہی تیرا رب ہے تو اسے مان لے اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا اسے عارے سے چروا کر دو ٹکڑے کروا دے گا پھر لوگوں سے کہے گا میرے اس بندے کو دیکھنا اب میں اسے زندہ کر دوں گا لیکن پھر بھی یہ یہی کہے گا اس کا رب میرے سوا اور ہے چنانچہ یہ اسے اٹھائے گا بٹھائے گا اور یہ خبیص اسے یہ پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے وہ جواب دے گا میرا رب اللہ تعالی ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے خدا کی قسم اب تو مجھے پہلے سے بھی بہت زیادہ یقین ہو گیا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بھارش ہوگی وہ زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا اور زمین سے پیداوار ہوگی اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور وہ اسے نہ مانیں گے اسی وقت ان کی تمام چیزیں برباد اور ہلاک ہو جائیں گی دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا جو اسے خدا مان لے گا اسی وقت اس کے حکم سے ان پر آسمان سے بارش برسے گی اور زمین پھل اور کھیتی اگائے گی ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے اور دودھ دینے والے ہو جائیں گے سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام زمین یعنی تمام ممالک کا دورہ کرے گا جب مدینہ کا رخ کرے گا تو یہاں ہر راہ پر فرشتوں کو کھلی تلواریں لیے ہوئے پائے گا تو سنجا کی انتہائی حد پر ضریب احمر کے پاس ٹھہر جائے گا پھر مدینہ میں تین بھونچال آئیں گے اس وجہ سے جتنے منافق مارد اور جس قدر منافقہ عورتیں ہوں گی وہ سب مدینہ سے نکل کر اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گی اور مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح اپنے میں سے دور پھینک دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچل کو الگ کر دیتی ہے اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا ام شریک رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن عرب کہاں ہوں گے فرمایا اولاں تو وہ ہوں گے ہی بہت کم اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی ان کا امام ایک صالح شخص ہوگا جو آگے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے یہ امام پچھلے پیروں پیچھے ہٹے گا تاکہ آپ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کرائیں لیکن آپ علیہ السلام اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ اکامت تمہارے لیے ہی کہی گئی ہے پس ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا نماز سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھول دو پس دروازہ کھول دیا جائے گا ادھر دجال ستن ہزار یہودیوں کا لشکر لیے ہوئے موجود ہوگا جن کے سر پر تاج اور جن کی تلواروں پر سونا ہوگا دجال آپ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح پگھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے اور ایک دم پیٹ پیر کر بھاگنا شروع کر دے گا لیکن آپ علیہ السلام فرمائیں گے خدا نے مقرر کر دیا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے ہی ایک زرب کھائے گا تو اسے ٹال نہیں سکتا چنانچہ آپ علیہ السلام اسے باب لدھ کے پاس پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے اب یہودی بدحواسی سے منتشر ہو کر بھاگیں گے لیکن انہیں کہیں سر چپانے کو جگہ نہ ملے گی ہر پتھر ہر درخت ہر دیوار اور ہر جانور بولتا ہوگا کہ اے مسلمان یہاں یہودی ہے آ کر اسے مار ڈال ہاں بابول کا درخت یہودیوں کا درخت ہے یہ نہیں بولے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں حاکم ہوں گے عادل ہوں گے امام ہوں گے باانصاف ہوں گے سلیب کو توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ کو ہٹا دیں گے حسد اور بغض بلکل جاتا رہے گا ہر زہریلے جانور کا زہر ہٹا دیا جائے گا بچے اپنی انگلی ساپ کے موں میں ڈالیں گے لیکن وہ انہیں کوئی ضرر نہ پہنچائے گا شیروں سے لڑکے کھیلیں گے نقصان کچھ نہ ہوگا بھیڑیے بکریوں کے گلے یعنی ریورڈ میں اس طرح پھریں گے جیسے رکھوالا کتہ ہو تمام زمین اسلام اور اصلاح سے اس طرح بھر جائے گی جسے کوئی برطن پانی سے لبا لب بھرا ہوا ہو سب کا کلمہ ایک ہو جائے گا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی لڑائی اور جنگ بلکل موقوف ہو جائے گی زمین مثل سفید چاندی کے منور ہو جائے گی ایک جماعت کو ایک انگور کا خوشہ بیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کھائے اور سیر ہو جائے بیل اتنی اتنی قیمت پر ملے گا اور گھوڑا چند درہموں پر ملے گا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قیمت گر جانے کی کیا وجہ ہوگی فرمایا اس لیے کہ لڑائیوں میں اس کی سواری بلکل نہ لی جائے گی دریافت کیا گیا کہ بیل کی قیمت بڑھ جانے کی کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تمام زمین میں کھیتیاں ہونا شروع ہو جائیں گی دجال کے ظہور سے تین سال پیشتر سخت کہت سالی ہوگی پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بحکم خدا روک لیا جائے گا اور زمین کی پیداوار کا بھی تیسرا حصہ کم ہو جائے گا پھر دوسرے سال خدا آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کی دو تہائیاں روک لے اور یہی حکم زمین کو ہوگا کہ اپنی پیداوار دو تہائی کم کر دے تیسرے سال آسمان سے بارش کا ایک کترہ بھی نہ برسے گا نہ زمین سے کوئی رویدگی پیدا ہوگی تمام جانور اس قہد سے ہلاک ہو جائیں گے مگر جسے خدا چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وقت لوگ زندہ کیسے رہ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی غزہ قائم مقام اس وقت ان کا لا الہ الا اللہ کہنا اللہ اکبر کہنا اور سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا ہوگا موسیقی